اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے قرآن پاک میں جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طب جو ہے در حقیقت قرآن کا علم ہے اور سمجھنے والوں کے لیے اور سوچ رکھنے والوں کے لیے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ ایک سامنے آئینہ ہے اور جو غور و فکر کریں گے ان کو ان چیزوں کا ادراک بھی ہوتا جائے گا ہوا ہوا جو ہے اس کی اہمیت کائنات میں اگر ہوا نہ ہو ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان چند پرند جانور کوئی جاندار ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ورنہ تجربہ کر لو تجربہ کرنا ہے تو سانس کو بند کر کے دیکھ لو کہ اس کی اہمیت کتنی ہے پانی کے بغیر پانی کی اپنی فضیلت ہے غزہ کی اپنی فضیلت ہے اور ہوا کی اپنی حقیقت ہے ایک انسان پانی کے بغیر مہینوں بھی زندہ رہ سکتا ہے کھانے کے بغیر مہینوں بھی زندہ رہ سکتا ہے ہوا کے بغیر کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے اگر کوئی بندہ بہت زیادہ اس نے کسی قسم کی مشک کی ہوئی ہے کسی قسم کا اس نے وہ کوئی طریقہ اپنایا ہوا ہے تو وہ بھی منٹوں کی بات ہوگی ورنہ آپ ایک دو تین سیکنڈ کے بعد اپنے سانس کو روک لیں آپ کو اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ ہوا جو ہے یہ انسان کے لیے جاندار کے لیے کتنی ضروری ہے اور اس کے بعد مٹی ہے بھئی مٹی کا کیا فائدہ ہے انسان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مٹی تو مٹی ہے سمجھنے والے تو نہیں سمجھتے بھائی اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں کہا کہ ہم نے انسان کو بنایا گندی ہوئی مٹی سے اب گندی ہوئی مٹی جو ہے وہ ایسے کیسے گندی جا سکتی ہے اگر مٹی کو ہم گوندنا چاہیں آٹے کو گوندنا چاہیں مٹی کو گوندنا چاہیں یا اس کا خلاصہ تیار کرنا چاہیں خلاصے کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں کو مٹی کا خلاصہ تیار کرنا چاہیں تو وہ کسے بنے گا خلاصہ پانی کے بغیر نہیں بنتا پانی مٹی میں پڑے گا اور پھر وہ اس کا ایک خاص مایار مقرر کیا جاتا ہے کمہار جو ہوتا ہے آج کل تو وہ میں نظر نہیں آتے لیکن انسان کی بناوٹ اگر کسی بندے نے دیکھنی ہے تو بقول قرآن قریم آپ کمہار کی دکان جا کے دیکھ لیں جہاں وہ اپنے برطن بناتے ہیں کیا کرتا ہے وہ سب سے پہلے وہ آلہ قسم کی مٹی جو ہے اس کی چناؤ کرتا ہے آلہ مٹی جو کنکروں جو کسی قسم کی آمیزت سے پاک ہو جسے چکڑی مٹی کہا جاتا ہے اچھی مٹی اس کا وہ چناؤ کرتا ہے کہ یہ مٹی اس جگہ کی گجرات کی یا دیگر فلان جگہ کی مٹی جو ہے یہ اس مقصد کے لیے برطن بنانے کے لیے ایک کمال درجہ رکھتی ہے اس مٹی کا پہلے کیا کرتا ہے اس کو وہ کوٹ کاٹ کے پاودر اس کا بنا لیتا ہے دوسری جگہ پہ ارشاد باری طالع ہے کہ میں نے انسان کو بنایا یعنی پانی کی بوند سے اور بوند سے بنایا بوند کیسے بنتی ہے پانی سے تو پانی اس سے مطلب یہ ہوا کہ پانی کی اہمیت بھی مٹی کے بعد اگر پانی نہیں ہے زمین کے اندر اگر بیج آپ بودیتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا تو پھر وہ پیدا نہیں ہوتا جس نے اس فلسفے کو جان لیا جس نے اس اس بنیادی نکات کو سمجھ لیا وہ انسان کے بارے میں علاج اور اس کے جو امراض ہیں اس کے اوپر اس کی نظر ہو سکتی ہے پانی کے بغیر مٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور مٹی کے بغیر پانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ثابت ہو گیا اب تیسری بار فرمایا کہ میں نے انسان کو بنایا تھنکنے والی مٹی سے جو بجتی ہے جب ہم کمہار کی کسی دکان پہ جاتے ہیں برتن دیکھتے ہیں تو ہم کھڑکا کے دیکھتے ہیں اس کو تھنکا کے دیکھتے ہیں اس کو بجا کے دیکھتے ہیں کیوں کہ ہمیں اس کی جو چھنن ہے اس کی جو آواز ہے اس سے ہم نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کیا یہ برتن پختا ہے یا یہ کچھا ہے یا پلہ ہے یا اس کو دراد آئی ہوئی ہے ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ ہمیں علم ہے کہ ٹوٹنے والا برتن جو ہوتا ہے اس کی آواز بجتی نہیں ہے اس کی آواز میں گدلاہت ہوتی ہے اور وہ تھنکنے والی نہیں ہوتی جو برتن کچھا ہوتا ہے یا وہ جسے پنجابی میں پلہ کہتے ہیں اس کی آواز بھی وہ بھدی اور بھاری معلوم ہوتی ہے اس طریقے سے اللہ کریم نے اور اب آپ نے اس فلسفے پر غور کرنا ہے کہ جب پانی سے کہہ دیا مٹی سے کہہ دیا بنایا انسان کو پھر کھنکنے والی مٹی کے کہنے کی ضرورت کیا ہے بھائی کھنکنے والی یا بجنے والی مٹی جو ہے سلسال کا لفظ آیا ہے وہ اس لیے ہے کہ پہلے مٹی میں پانی ڈالا گیا اور اس کا خلاصہ تیار کر کے اسے اچھے طریقے سے گوندا گیا گوندنے کے بعد اس کے کلبوت یا بت بنائے گئے جس طرح وہ موٹے موٹے یا برطن وہ تیار کر لیتا ہے کچھے ہی کمہار جو ہے اس کے بعد ان کو وہ پختہ نہیں ہوتے وہ ان کی شکل تو بن جاتی ہے لیکن ان کو پھر کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تیسرے اناثر کی تیسرا جو انصر ہے وہ آگ کا ہے پہلا انصر کیا تھا پانی دوسرا کیا ہے مٹی یا پہلا انصر کیا ہے مٹی دوسرا کیا ہے پانی تیسرا ہے آگ اب آگ کی ضرورت جب تک وہ برطن آگ میں نہیں رکھا جاتا اس وقت تک وہ پختہ ہی نہیں ہوتا مٹی